بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی بات میں کشام دید اللہما صلی اللہ محمد وعالی آلی محمد پیارے بہن بھائیو آج جمعت الودا ہے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس عمل کو بتائے گے طریقے سے کر لینے کے بعد آپ اللہ تعالی سے جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ اگر آپ ایک کروڑ مانگیں گے تو آپ کو ایک کروڑ مل جائے گا اور اگر آپ دس کروڑ مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ دس کروڑ بھی عطا فرما دیں گے کیونکہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے لیکن بس آپ نے بتایا گے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکون کو بھی دبا دیں پیارے بہن بھائیو آج جمعت الودا ہے آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے یہ اتنا برکت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا موں کھول دیتے ہیں کہ جسے جو بھی چاہیے وہ اللہ کے خزانے سے لے سکتا ہے پیارے بہن بھائیو رمضان المبارک کے ان آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندوں میں انامات نعمتیں اور رحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی خواہشکار اٹھتے ہیں کہ کاش ہم ان دنوں میں انسان بن جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو خزانے اپنے بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں ہم بھی ان میں سے اپنا حصہ حاصل کر پاتے اب فرشتے تو فرشتے ہیں وہ تو انسان نہیں بن سکتے لیکن ہم انسانوں کو کتا ہی نہیں کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے ان دنوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پیارے بہن بھائیو آج کل ہمارے ملک کے حالات جس قدر خراب ہو چکی ہیں جس قدر لوگوں کی تکلیفوں اور پرشانیوں میں اضافہ ہو چکا ہے ایسے حالات نہ تو پہلے ہم نے کبھی دیکھے اور نہ ہی ایسے حالاتوں کے بارے میں کبھی سنا پہلے تو لوگ پھر بھی روکھی سوکھی روٹی کھا کر اپنا گزارہ کا لیا کرتے تھے لیکن آج کل تو حالات اس نہج پر پہنچ چکی ہیں کہ آٹھا اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ غریب وہ آٹھا بھی نہیں خرید سکتا جس سے روکھی سوکھی روٹی بکا کر وہ اپنا گزارہ کر سکے یقینا یہ حالات دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ہماری کوئی آزمائش نہیں بلکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم نے جو گناہ کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں سزا دے رہے ہیں کیونکہ یہ مصیبتیں پرشانیہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اس لئے دنیاوی اسباب سے نہ تو یہ مصیبتیں دور ہوں گی اور نہ ہی ہمارے لئے آسانیہ پیدا ہوں گی بلکہ ان مصیبتوں ان پرشانیوں اس غربت سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نکال سکتی ہے آج کا انسان ایک بہت بڑی غلط فہمی مجیرہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پلیننگ کروں گا محنت کروں گا کام کروں گا جس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا میرے پاس دولت آ جائے گی پیسہ آ جائے گا یا وہ تمام چیزیں میں حاصل کر لوں گا جنہیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اسی غلط فہمی کے چلتے وہ رزق اور دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور دولت اور رزق ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جب انسان رازی کو بلا کر جو رزق دیتا ہے اس کو بھلا کر صرف رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسا زلیل و خوار کرتے ہیں کہ نہ تو اس کو رازی کی رہمتیں ملتی ہیں اور نہ ہی جس رزق اور دولت کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا وہ اس کے ہاتھ آتے ہیں اور وہ صرف دنیا میں زلیل اور مفلس ہو کر رہ جاتا ہے جو کہ آج کل ہمارے حالات ہو چکی ہیں اس لئے پیارے بہن بھائیو اگر آپ کو رزق چاہیے دولت چاہیے آپ کو رحمتیں چاہیے برکتیں چاہیے تو رازق سے مانگیں اور جس دن آپ نے رازق سے مانگنا شروع کر دیا پورے توقع اور یقین سے مانگنا شروع کر دیا آپ کو نہ تو دولت کی کمی رہے گی نہ ہی رزق کی نہ ہی پیسے کی نہ ہی کسی اور چیز کی بابا فرید کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک کسی چڑیا کو رات کے وقت بھوکا سوتے نہیں دیکھا تمام ہی چڑیاں رات کو پیٹ بھر کر سوتی ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتی ہیں جب کوئی بھی چڑیاں صبح جاگتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ زندگی دی ہے اور آج کا رزق بھی مجھے تو ہی دے گا جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر توقع رکھ کر نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ بھر کر کھانا عطا فرما دیتے ہیں اور جب چڑیاں واپس رات کو اپنے گھونسلے میں آتی ہے تو وہ کسی قسم کا رزق زخیرہ نہیں کرتی وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا گھونسلے میں رزق لے کر نہیں آتی کہ کل کے لیے بچا لے اور اس کی وجہ ہوتی ہے چڑیاں کا اللہ تعالیٰ پر توقع چڑیاں توقع کرتی ہے کہ جس نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ جب چڑیاں والا توقع انسان اپنے اندر لے آتا ہے تو یقین مانے جو انسان چڑیاں والا توقع اپنے اندر رکھ لے گا زندگی میں نہ تو کبھی اس کو رزق کے حوالے سے پرشان نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی دولت کے حوالے سے اس کو جتنا رزق چاہیے ہوگا اسے جتنا پیسہ جتنی دولت چاہیے ہوگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیا کریں گے اب بات کر لیتے ہیں عمل کے بارے میں جیسا کہ پیارے بہن بھائیوں میں نے آپ کو بتایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر پورے یقین توقع کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے اس کے بعد اس کو اپنے ارد گرد فرشتے اترتے محسوس تک ہوتے ہیں اس کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کی دولت میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے نحسیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے وہ نظرِ بد سے محفوظ رہتا ہے حاصل کی حصہ سے مفوظ رہتا ہے اگر اس پر کسی قسم کی بھی کوئی بندش ہوئی ہوتی ہے اس بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے گھر میں اس کے دولت میں اس کے پیسے میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے 3524 نمبر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ساتھ ابی بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہوا کرتی تھی تو آپ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے تھے یا ہیو یا کیومو بی رحمتی کا استغیث اس اسمہ آزم کا اردو میں مطلب ہے اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری ہی رحمت کا طلبگار ہوں پیارے بہن بھائیو اس اسمہ آزم کو پڑھ لینے کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے انسان کہتا ہے کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو ہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے میں تو مٹ جانے والا ہوں تو مالک ہے میں مخلوق ہوں میری جو بھی پریشانی ہے میری جو بھی مسئیبت ہے یا اللہ مجھے اس سے نکال دے میری پریشانی ختم کر دے میری مسئیبت ختم کر دے یہ اتنا طاقتور عمل ہے پھر چاہے آپ پر جتنی بھڑی مرضی مسئیبت ہو جتنی مرضی بھڑی آپ پریشانی میں گرفتار ہوں آپ کو جتنی مرضی سخت رزق دولت کی تنگی کا سامنا ہو جتنی زیادہ مرضی آپ کے گھر میں دولت میں بے برکتی چاہی ہو آپ کو ہر مسئیبت ہر پریشانی سے نکال باہر کرے گا یہ عمل بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا توقل اور یقین رکھتے ہوئے اس اسم آزم کے ذریعے باوضوح ہونے کے بعد چاہیں تو جانماز بچا کر بیٹھ جائیں یا چاہیں تو جانماز کے بغیر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار دروش شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تکبیر پڑھنی ہے آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد آپ نے ایک سو چودہ بار پڑھ لینا ہے یا ہیو یا کیومو بی رحمتی کا استغیث ایک سو چودہ بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس دعا میں آپ کی جو بھی مصیبت ہے جو بھی پرشانی ہے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے دولت چاہیے پیسہ چاہیے اور جتنا مرضی چاہیے پھر چاہے آپ کو لاکھوں میں چاہیے کروڑوں میں چاہیے یا عربوں میں چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں کیسے آپ کو وہ تمام دیمتیں تمام دولت یا کوئی بھی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینے کے بعد آپ نے ایک بار پھر سے آخر میں دروش شریف پڑھ لینا ہے آپ کا عمل مکمل ہے پیارے بہن بھائیو اس عمل کو آج کے دن آج آخری جمعہ ہے ضرور کریں ویسے آپ اس عمل کو پورا سال کر سکتے ہیں لیکن آج کی ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع مت جانے دیں آج کے دن اس عمل کو ضرور کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا توقل اور یقین رکھتے ہوئے کریں اور اس کے بعد آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی مدد آتی نظر آئے گی بس آپ بہن بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو سواب سمجھ کر اپنے جاننے والے تمام ہی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر ضرور شیئر کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں